علم کو حاصل کرنے کے تین ذرائع ہیں آدمی علم حاصل کرتا ہے تو انہیں تین ذرائع ہیں ایک ذریعہ ہے ہوا سے خم سا ظاہرہ ہے یعنی فائف آؤٹ ایسنسز جو ہیں پانچ جو خارجی حواس ہیں وہ آنکھوں سے دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز سفید ہے یا کالی ہے چھوٹی ہے یا بڑی ہے تو ہمیں آنکھوں سے دیکھ کر علم حاصل ہو کانوں سے سن کر ہمیں علم حاصل ہوتا ہے یہ چیز اچھی ہے جو کان میں ہے یا بری کرخت ہے روکسے یا نرم قوت لامیسہ شوکر ہم پتہ لگاتے ہیں یہ چیز تھنڈی ہے یا گرم سخت ہے یا نرم یہ ہم قوت لامیسہ کے ذریعے جانتے ہیں جو ایک سنس ہے چک کر کے قوت ذائقہ سا ہے ایک حاصل ہے ہم پتہ لگا لیتے ہیں ہمیں علم ہو جاتا ہے کہ یہ چیز میٹی ہے سیٹھی ہے بھیکی ہے بد ذائقہ یا بے ذائقہ تو علم کا ایک ذریعہ حواس لیکن حواس غلطی کرتے ہیں ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو جہاں یہ حواس غلطی کرتے ہیں وہاں عقل آ کر کے رہنمائی کرتے ہیں مثلا ہم لوگ ریل گاڑی میں بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں بس میں بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں تو آنکھیں یہ بتاتی ہیں کہ باہر کی چیزیں بھاگ رہی ہیں کیا ایسا ہے حواس جو کہہ رہے ہیں آنکھ کا حاصل جو کہہ رہا ہے صحیح ہے غلط ہے وہ چیزیں بھاگ نہیں رہی ہیں گاڑی بھاگ رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ حاصل سے خطہ کرتے ہیں آدمی بخار زدہ ہو تو اسے میٹھی چیز پھیکی اور بدزائق کا معلومت ہے تو کیا وہ چیز جو میٹھی ہے وہ سچ مچ پھیکی ہے حاصل سے نے غلطی کی ہے تو حاصل سے غلطی کرتے ہیں اور جب حاصل سے غلطی کرتے ہیں تب وہاں عقل نمودار ہوتی ہے اور آ کر یہ بتاتی ہے کہ حاصل سے یہاں غلطی کر رہے ہیں گویا کہ حاصل کی ایک حد ہے اس حد سے آگے بڑھتے ہیں تو غلطی کرتے ہیں اسی طرح عقل یہ بھی غلطی کرتے ہیں مثلا عقل یہ کہتی ہے کہ ہم محنت سے کماتے ہیں تو پیسے کو غریبوں میں کیوں تقسیم کریں پیسے ہم کمائے دے دیں دوسروں کو عقل نہیں مانتی اس کو کہتی ہے یہ غلط ہے ہم اپنی محنت سے کمائی ہوئی دولت کو دوسروں کو کیوں دیں کیوں باتیں دوسروں عقل نہیں مانتی بعض لوگ عقل کی راہ پر چلتے ہوئے حدیث کے منکر ہو جاتے ہیں ہم اسے پوچھتے ہیں کہ عقل تو جگہ جگہ ٹھوکر کھاتی ہے اقبال نے اسی وجہ سے کہا گزر جا عقل سے آگے یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں تھوڑی دور تک عقل ساتھ دیتی ہے اس کے بعد عقل کا دائرے کار ختم ہو جاتا ہے ہم بہو لاتے ہیں لڑکے کی شادی کرتے ہیں تو دوسرے گھر کی لڑکی لاتے ہیں عقل یہ کہتی ہے باہر سے لڑکی لانے کی کیا ضرورت ہے بہن تو بہت اچھی ہے اس لیے کہ یہ لڑکی جو باہر سے آ رہی ہے پتہ نہیں اس کا مزاج کیسا ہے یہ گھر لے کر چل پائے گی کی نہیں اس کے بارے میں آپ کو کوئی تجربہ نہیں ہے بہن تو تمہارے ساتھ پلی بڑی ہے اس کے مزاج سے آپ واقع ہیں تو شادی کے لیے بہن بہتر ہے بہن سے کر لو عقل یہ کہتی بہن سے شادی کا نظرہ دہ بہتر ہے بالمقابل باہر سے لڑکی لانے کی مانتے ہو عقل صحیح کہہ رہی ہے کہ غلط کہہ رہی ہے انکار حدیث کہ فتنے میں مبتلا ہونے والے لوگ ایسی ہی ہماکتیں کر رہے ہیں عقل یہ کہتی بہن سے شادی کے لیے کریں گے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کو عربی نہیں آتی کسی عرب کو دیکھا ہے جو عربی زبان جانتا ہو حدیث کے انکار کرتا ہو نہیں آپ کا دماغ خراب ہے اس لئے کہ آپ کو عربی نہیں آتی اب آتا جاتا کچھ نہیں ہے الحمدو میں علی فلام کیسا ہے یہ معلوم نہیں آپ کو اور حدیث کے انکار کرتا ہے یہ ہماری عقل میں نہیں آ رہے عقل تو کہتی بہن سے شادی کر لو تو حواس غلطی کرتے ہیں اور عقل بھی غلطی کرتے ہیں تو جہاں حواس غلطی کرتے ہیں وہاں عقل رہنمائی کرتے ہیں اور عقل جہاں غلطی کرتے ہیں وہاں علم کا تیسرا ذریعہ یہ نمودار ہوتا ہے کہتا ہے کہ عقل یہاں غلطی کر رہی ہے یہ تین ذراعہ حواس یہ غلطی کرتے ہیں عقل رہنمائی کرتے ہیں اور عقل اگر غلطی کرتی ہے تو وہی رہنمائی کرتے ہیں اگر عقل کی ناک میں وہی علاہی کی نکیل نہ ہو تو یہ اونٹ یہ اونٹنی کہیں بھی باگ سکتی ہے یہ کھائی ملے جا کر کھرا دے گی آپ گویا کہ عقل کی ناک میں وہی علاہی کی نکیل ضروری ہے اگر عقل کے ساتھ وہی نہ ہو تو عقل آپ کو کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچا سکتی یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے روح زمین پر انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد برابر انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری رکھا ہے اور ان کے ساتھ کتاب رکھتی ہے جانتے ہیں کتاب اور رسول دونوں لازم ملزول آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کتاب کو مانے کے رسول کو نہیں مانے کے ہم رسول کو مانیں گے کتاب کو نہیں مانیں وہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ کشتی ہے کشتی ہے ہم ملہ نہیں رکھیں ایرے ڈوب جائے گی کشت تو کتاب میں اور رسول میں وہی تعلق ہے جو ایک ملہ کا ایک کشتی سے ہوتا ہے اگر ملہ کو کشتی سے جدہ کر لیا جائے تو یہ کشتی کہیں بھی ڈوب سکتی ہے تو اگر قرآن کو حدیث سے جدہ کر لیا جائے آدمی حدیث کا انگار کرے گا اگر آدمی صرف قرآن کو مانتا ہو حدیث کو نہ مانتا ہو تو گویا ایسا ہے جیسے کشتی کو مانتا ہو مگر ملہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ کشتی کہیں بھی ٹھوکو دیکھو اس کو